ہیلو فرنڈز سواگتہ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اگری ہولڈرز پہ آج کی سیسن میں ہم ڈسکس کریں گے جنرل اگری کلچر کے ڈیل لیکویز کی کلاس فورت پہلے بھی جو اتین کلاس ہو چکی ہے اور آج کے سیسن کا دیکھتے ہیں فرسٹ کیوشن فرسٹ اگری کلچر انیورسٹی آف انڈیا وز ایسٹابلسٹ ان اپسنس ہیں انیس سو پانچ انیس سو انہتیس انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستیاسی کے سیسن میں پچھا گیا ہے کہ جو اگری کلچر کی فرسٹ یونیورسٹی ہے وہ انڈیا میں کب ایسٹابلس ہوئی تھی تو بات کریں انیس سو پانچ کی آپ سب ہی جانتے ہو کہ انیس سو پانچ میں جو ہے آئی اے آر آئی انڈین اگری کلچرل ریسرچ انسٹیوٹ انڈین اگری کلچرل ریسرچ انسٹیوٹ ہے جو پسہ بھیھار میں ایک ستاپت کیا گیا تھا بات کریں انیس سو انٹیس کی تو اس میں جو ہے آئی سی اے آر انڈین کاؤنشل آف ایگر کلچر ریسرچ سوڑا جولائی انیس سو انتیس کو جو ہے اس کی ستاپنا کی گئی تھی بات کریں انیس سو ساٹھ کی تو گووید بلو پنت یونیورسٹی آف ایگر کلچر ٹیکنالوجی جو ہے انیس سو ساٹھ میں آپ کے پنتنگر یو پی میں اس کی جو ہے اسٹابلیسمنٹ کیا گیا تھا تو فرسٹ کیوشن کا جو رائٹ انسور ہے اپسن نمبر تھرڈ ہے بات کریں انیس سو ستیاسی کی تو انیس سو ستیاسی میں راجستان میں فرسٹ ایگر کلچر یونیورسٹی آر ای ایو راجستان ایگر کلچر یونیورسٹی بکہ نیر میں ستاپیت کی گئی تھی اور اس کا جو ہے رینیم کر دیا گیا تھا دو ہزار نو میں اور سوامی کے سوانند راجستان ایگر کلچر یونیورسٹی جو ہے اس کا نام رکھ دیا گیا تھا اس کے آر ای ایو جو کی بکہ نیر میں ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیو سن کسان کریڈٹ کارڈ سکیم وز لونجڈ ان راستان راستان میں جو ہے کسان کریڈٹ کارڈ جو سکیم ہے وہ کب لونج کی گئی تھی آپسنز ہے انیس سو تیتر انیس سو بیاسی انیس سو نینیان میں اور دوزار پانچ بات کریں انیس سو تیتر کی تو اس میں جو ہے اے آر ایس اے آر ایس ایگر کلچر ریسرچ سرویس جو ہے سٹارٹ کی گئی تھی انیس سو تیتر میں بات کریں انیس سو بیاسی کی تو بارہ جولائی انیس سو بیاسی جو ہے نابارڈ کی ستاپنا ہوئی تھی نابارڈ کی جو ستاپنا موسٹ ایمپورٹنٹ کیو سن ہے اور اکثر جو ہے اگزام میں پچھا جاتا ہے نابارڈ نیشنل بینک فور ایگر کلچر انڈ رورل ڈیولپنٹ بات کریں انیس سو نینیان میں کی تو کیو سن سیکنڈ کا جو رائٹنسور ہے اپسن نمبر تھرڈ انیس سو نینیان میں جو ہے اس کا رائٹنسور ہے کسان کریڈل کارڈ سکیم لونج کی گئی تھی راستان میں انیس سو نینیان میں بات کریں ان دوزار پانچ کی تو اس میں جو ہے نیشنل ہورٹیکلچر مشن ان ایچ ایم کی ستاپنا ہوئی تھی اور جس کو ہے دوزار چودہ میں دوزار چودہ میں جو ہے اس کو انٹیگریٹ کر دیا گیا تھا ام آئی ڈی ایچ ایم آئی ڈی ایچ مشن فور انٹیگریٹڈ ڈیولیمنٹ آف ہورٹیکلچر دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن فلاور منڈی ان راستان راستان میں جو ہے پسپ منڈی یا فول منڈی کہاں ہیں اپسن ہے فرسٹ بکانیر شیکنڈ اجمیر تھرڈ ٹونک اور فورتہ ہے جیپور بات کریں بکانیر بکانیر میں آپ سبھی کو بتایا یہ جو ہے اپنے گراؤنڈ نٹ کے لیے فہمس ہے اور لون کرنسر جو ہے یہاں پہ گراؤنڈ نٹ یا مون فلی کی جو ہے منڈی ہے بات کریں اجمیر کی تو یہ آپ کے جو ہے رائٹ انس ورائی کیوشن کا کیوشن نمبر تھرڈ کا جو ہے اپسن نمبر سیکنڈ اجمیر جو ہے رائٹ انس ورائی یہاں پہ پسکر میں جو ہے فلاور منڈی ہے اور بات کریں اپسن نمبر تھرڈ ٹونک کی تو یہاں پہ جو میرچ منڈی ہے اور فورت نمبر اپسن جیپور تو جیپور میں جو ہے آپ کے آملا منڈی بھی ہے اور بسی میں جو ہے ٹومیٹو یا ٹماٹر منڈی بھی ہے اور ٹینڈا منڈی جو ہے ساپرا جیپور میں ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن وچ کروپ is known as ڈروٹ ٹولرینس کروپ نمیر میں سے جو ہے ڈروٹ ٹولرینس کروپ کسے سنگیا دی گئی ہے اپسن ہے پرلمیلیٹ یا بازرہ سیکنڈ ہے میز سورگم ٹو اینڈ تھرڈ بوت بات کریں پرلمیلیٹ یا بازرہ کی تو اسے ڈروٹ آوائیڈنس کروپ کہتے ہیں ڈروٹ آوائیڈنس کروپ جو ہے پرلمیلیٹ یا بازرہ کو بولتے ہیں بات کریں میز کی میز آپ کے میریکل کروپ یا اس کو بیک بون آف امریکا بھی بولتے ہیں سورگم جو ہے اس کا آئیڈنس ہو رہا ہے اپسن نمبر تھرڈ جس کو کی ڈروٹ ٹولرینس کروپ بولتے ہیں دیکھتے ہیں نیکسٹ کوئسن سن فلور سن فلور یعنی کی سورج مکھی میں جواب کیا ہے کس پرکار کا انفلورسنس یا پسپ کرم پایا جاتا ہے اپسنس ہے ہیڈ کیپٹولم ایر اور سپائک بات کریں ہیڈ کی ہیڈ جو آپ کے سورگم یعنی کی زوار یا سیف فلور کسوم جس کو بولتے ہیں اس کا انفلورسنس ٹائپ ہے کیپٹولم جو ہے اس کا رائیٹنس ہو رہا ہے سن فلور کا انفلورسنس ہے اس کو کیپٹولم بولتے ہیں اپسن نمبر سیکنڈ اس کا رائیٹنس ہو رہا ہے بات کریں ایر ایر جو آپ کے پرل میلیٹ یا بازرہ کے انفلورسنس پر بولتے ہیں اور سپائک جو آپ کے ویٹ یعنی کی گہوں اور بارلے کا انفلورسنس ہے موشٹ ایپورٹنٹ کیوپٹنٹ کیوپٹنٹ چاروں جو اپسنس ہے وہ بار بار اگزامز میں پوچھے گئے ہیں دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوپٹن اوریزن پلیس اوپ سویابین سویابین کا جو ہے اتبتیس تحل ہے اپسن ہے چائنہ میکسکو انڈیا افرکا بات کریں چائنہ کی تو چائنہ جو ہے مسترد یعنی کی سرشوں اور ٹی کا اور سویابین کا تینوں کا جو ہے چائنہ اوریزن پلیس ہے تو اس کا جو رائیٹ انسور ہے وہ چائنہ ہی ہوگا کیونکہ مسترد ٹی اور سویابین ہے تینوں کا جو ہے چائنہ بات کریں میکسکو کی تو میج یا مکہ کا جو ہے اوریزن پلیس ہے انڈیا جو ہے آپ کے کوٹن گرین گرام اڑد جوٹ ہے انڈیا اوریزن پلیس ہے کوٹن گرین گرام یعنی کی مونگ اڑد اور جوٹ افرکا کی بات کریں تو سورگم یعنی کی جوار پرل ملیٹ اور کاؤپی جو ہے چونڑا جس کا کی افرکا ان تینوں کا ہے اوریزن پلیس دیکھتے ہیں نیچ کیوشن which of the flowing is first commercially hybrid variety of cotton یعنی کپاس کی جو ہے first hybrid variety جو کی کومیرشیل ڈیولپٹ کی گئی تھی وہ کون سی ہے اپسن ہے ایچ بی فرسٹ سی ایس ایچ فرسٹ ایچ فور اور سی دو سو پینتیس بات کریں ایچ بی فرسٹ جو بازرہ کی بازرہ کی فرسٹ hybrid variety ہے اور یہ پی ایو لودیانہ سے انیس سو پینتیس ریلیز کی گئی تھی انیس سو پینتیس سی ایس ایچ فرسٹ کی بات کریں تو یہ سور گم ی اجوار کی فرسٹ hybrid variety ہے اور یہ جو آپ کے 1964 میں جو ہے ریلیز کی گئی تھی اور بات کریں ایچ فور کی ایچ فور جو ہے اس کوشن کا رائیٹ انسور ہے اور کوٹن کی فرسٹ commercial hybrid variety ہے جو کی سیٹی پٹیل کے دوارہ دوکٹر سیٹی پٹیل کے دوارہ جو ہے گجرات ایگرکل انسورٹی جو کی صورت میں اور یہ جو آپ کے انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں ریلیز کی گئی تھی اس کا جو ہے کس 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 ہے تو جی سکس ٹی سی 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 کرو گیا تھا امریکن نیکٹر لیس کے ساتھ امریکن نیکٹر لیس کے ساتھ اس کا کرو گیا تھا تو ایس پور وک سی تو ہی تھی اور یہ کوٹن کی فرسٹ آئی بریٹی ہے بات نے سی دو سو پینتیس کی تو یہ ڈرائی لینڈ کے لیے دیش سی چنہ کی ریٹی ہے دیکھتے نیکٹ کیوشن ان انڈیا اگری کلچر سینس کنڈکٹڈ آفٹر ہاو مینی ایرز انڈیا میں جو ہے اگری کلچر سینس یعنی کی جو ڈاٹا ریلیز کی جاتے ہیں وہ کتنے ٹائم بعد یا کتنے ایر کے باد ریلیز کی جاتے ہیں اپسن ہے ایک ایک ایر دو ایر پانچ ایر اور دس ایر اس کا جو رائٹ اوپسن نمبر تھرڈ جو ہے فائی ایر کے بعد اگری کلچر سینس کنڈکٹ گیا جاتا ہے دیکھ نیش کیو سن ان رائس کروپ ایمونکل فرٹیلیزر شوڈ بی اپلائی دن جو ہے آپ کے دان کے پسل میں ایمونکل فرٹیلیزر جو ہیں وہ کس جون میں دیے جاتے ہیں اوپسن ہے ریڈیوڈ زون آکسی ڈائز زون بوت اور نن بات کریں رائس میں جو آپ کو پتا ہے فرٹیلیزر ہے فرٹیلیزر کی دو فرم ہوتی جو نائٹروزن فرٹیلیزر اس کی دو فرم ایمونکل اور نائٹریٹ فرٹیلیزر ایمونکل فرٹیلیزر ہے وہ رائس کروپ کے لئے بیسٹ مانے جاتے ہیں اور ایمونیم سلفیٹ جو ہے آپ کو پتا ہے جو موسٹ جو سوٹیبل ہے رائس کے لئے وہ ایمونیم سلفیٹ ہے اور ایمونکل فرٹیلیزر ہے ان کو جو ہے ریڈیوز جون میں دیتی ہیں اپسن فرسٹ جو ہے اس کا رائٹ اپسن ہے نائٹریٹ جو فرٹیلیزر ہے ان کا یوز رائس کروپ پہ نہیں کیا جاتا وہ بہت ہی مائنر اگر یوز کریں تو اکسی جون میں دیا جاتا ہے کیونکہ جو نائٹریٹ فرٹیلیزر وہ درائی سوئل کیلئے سٹیبل ہوتی ہیں اور ایمونیقل فرٹیلیزر وہ سٹیل وارٹر لوگ جو کنڈیشن ہوتی اس میں سٹیبل ہوتی ہیں دیکھتے نائٹسٹ کیونکہ بک نیچر اینڈ پروپرٹیز آف سوئل وہ ریٹن بائی نیچر اینڈ پروپرٹیز آف سوئل جو بک ہے وہ کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اپسن ہے ریکیل کارسن جی خوش کارلس لینیس اور انسی بریڈی بات کریں ریکیل کارسن کی تو انہوں نے سائلینٹ سپرنگ نامک بک لکھی تھی اور جیس خوش ہے وہ سپر رائیس کے فادر سپر رائس ہے اور کیرول لینیس ہے انہوں نے دوی نام پتی پتی دی تھی اور اس کیوشن کا نیچر اینڈ کیوشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تینک یو فرنڈز اگر ویڈیو ہیلپ ہو رہی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ سبی جو کیوشن ہے وہ آپ کو قویز کے فوریمنٹ میں ٹیلی گرام چینل اگری ہولڈرز پر ملے گی جس کا لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا جائے گا ایس شاندار سیسن کے ساتھ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو فرنڈز